اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای نیو ولوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکرہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جی ویلکم بیک اور جی گوڈ مارننگ آج کا ولوگ سٹارٹ کر رہی ہوں میں مارننگ سے مارننگ یعنی کہ آج صبح صبح بہت زیادہ سردی تھی یقین کریں ہاتھ اور سنو رہے تھے اور اس ٹائم پہ بھی جس ٹیم پہ میں وائس آور کر رہی ہوں اس ٹیم پہ بھی بہت 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 زیادہ سردی ہے آج تو اسلامباد میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی سردی آگی خیر جی آج یہ کل کا ولوگ ہے اور میرا بیٹا اور میرے ہزبنڈ جا رہے تھے تو اپنی اپنی ڈیوٹیوں میں یعنی کہ بیٹا سکول جا رہا تھا اور ہزبنڈ آفیس جا رہے تھے تو جی یہاں پہ جیسے ہی وہ لوگ جاتے ہیں میں فوراں سے دروازے باندھ کر دیتی ہوں کیونکہ ایک تو میرے گھر میں دھوپ میری گھر کی سیٹ پہ بلکل بھی دھوپ نہیں آتی اونکہ اب تو آج کل گلی میں بھی دھوپ نہیں آتی ہے تو جی میرے گھر میں باقی میری امی کے گھر میں اتنی سردی نہیں ہوتی جتنی کہ میرے گھر میں ہوتی ہے پھر جی ہماری وہی پرانی روٹین وہی سارے کام گھر کے کام کر لو کاج کر لو خیر جی آج میں آپ سے اپنے کوئی کام تو شیئر نہیں کرنے والے آج میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی سٹوری میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ تھوڑا سا چینج کر کے آپ کے ساتھ باتیں کی جائیں ڈیلی آپ کو آپ سے ایک ہی طرح کی روٹین شیئر کر کر کے میں بھی تانگ آگی ہوں شاید آپ لوگ بھی بورے ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ڈیلی بیسس پہ اپنے ساتھ جو گزریوی سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ چلیں آج کل لوگ اس پہ بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہیں تو چلیں جو میرے پاس سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جس سٹوری کچھ ایسی ہے کہ میں سٹارٹ سٹوری کیسے ہوئی کل ہوا ایسے کہ میرے اسپنٹ کو کچھ اپنے ڈاکومنٹس چاہیے تھے تو جب وہ ڈاکومنٹس دھون رہے تھے تو وہاں پہ ہمارے جو بچپن کی میری جو بچپن کی تصویریں تھی وہ میں نے اپنے پاس رکھی نہیں ہے تو وہ مجھے مل گئی تو میں بس وہ دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے پھر انسان اسی دور میں چلا جاتا ہے جس دور کی آپ کے پاس تصویریں ہوں یا آپ کوئی ایسی چیز اپنے بچپن کی یا پرانے ٹائم کی دیکھ لینا تو پھر آپ کو وہ پرانا وقت یاد آنے لگ جاتا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی یہ میں نے کہا چلیں یہ اس وقت کی بات تھی کہ تب میرے خیال سے میں فورت یا ففت میں پڑتی تھی تو ہمارے ان دنوں میں نا اسلامباد میں بہت کرائم ہوا کرتے تھے کرائم ایسے ہوا کرتے تھے کہ مطلب لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیا کرتے تھے مطلب اسی طرح یا زیادہ تر چھریوں کے ساتھ وار کر کے نا تو قتل کر دیتے تھے ہم لوگ اس ٹیم پہ آئی ٹین پہ رہتے تھے تو آئی ٹین میں بھی اتنی عبادی نہیں تھی یہ تب کی بات ہے تو پھر ہم لوگ نئے نئے آئی ٹین شفٹ ہوئے ہوئے تھے تو وہاں پہ ہماری سامنے بالکل مارکیٹ تھی اور مارکیٹ کے بیک پہ بھی جو تھی وہ عبادی تھی بہت کم کم عبادی تھی تو وہاں پہ جو ایک فیملی رہا کرتی تھی جہاں پہ میاں بیوی ان کے دو بچے تھے اور ساتھ میں ان کی مطلب اس عورت کی ماں یعنی کے بچوں کی نانی رہا کرتی تھی وہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر تھے جوب کے لیے چلے جاتے تھے بچے بھی چھوٹے تھے نانی مطلب وہ عورت اپنی ماں کے پاس چھوڑ کے چلی جاتی تھی اب یہ نہیں ہمیں آج تک سمجھ آئے کہ وہ دشمن نہیں تھی یا کیا تھی کیونکہ ان دنوں میں بہت قرائم جو تھے وہ اسلامباد میں ہوا کرتے تھے اس طرح کی وارداتیں بہت ہوا کرتی تھی تو جی پھر وہاں پہ ایسے ہی ساری سیچویشن چلتی رہی ایک دن ایسا ہوا کہ ہم لوگ سکول گئے سکول سے واپس آئے تو بہت جو تھے نا عجیب قسم کی خموشی اور سرناٹا تھا کیونکہ میں پڑا کرتی تھی ایف سیون فور میں تو ہم لوگ بسوں سے آیا جایا کرتے تھے میرا بھائی جو تھا وہ جی سکس میں پڑتا تھا بڑا بھائی چھوٹا بھائی ابھی چھوٹا تھا تو وہ امی کے پاس تھا تو امی بتاتی ہیں کہ امی گیٹ پہ ہی کھڑی تھی اور امی نے آتے ہی انہوں لوگوں کو اندر بلالیا کیونکہ زیادہ تر ہم دونوں بہن بھائیوں کی بسیں ایک ہی ٹائم پہ آیا کرتی تھی سٹاپ پہ ہم لوگ اندر چلے گئے اس ٹائم ہم کو اتنی سینس تو نہیں تھی فور ففت کا بچے کو کیا سینس ہونی ہے خیر اس کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ جی آج صبح دس بجے کا ٹائم تھا کہ نانی جو تھی وہ گھر پہ تھی اور ساتھ میں بچے تھے دو اور ان کا بچوں کا مامو بھی آیا ہوا تھا تو جی وہ اس ٹائم پہ مجھے بتاتے ہوئے یقین کریں میرا دل پھر آج بہت برا ہو گیا لیکن میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتی ہوں نہیں تو جی وہ کیا ہوا کہ انہوں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اندر داخل ہوئے اور دو آدمی تھے اور انہوں نے کوئی چیز بھی چوری نہیں کی آپ یقین کریں کوئی چیز بھی چوری نہیں کی ان لوگوں نے پہلے سب سے پہلے بچوں کے مامو کو مارا پھر اس کے بعد انہوں نے نانی کو مارا چھوٹی جو بچی تھی جو سب سے چھوٹی تھی وہ روتی روتی سوفے کے نیچے چلے گی انہوں نے شاید اس کو وہیں سے گسیٹ کے مارا اس کو مطلب چوریوں سے وار کر کے بہت برے طریقے سے مارا تھا اور وہاں پہ اس سائیڈ پہ مار کے بیٹے مطلب چاروں کو مار کے وہ لوگ چلے گئے پھر دو گلیاں چھوڑ کے اس سے بھی آگے وہاں پہ بھی انہوں نے ایک سے دو قتل کیے مطلب اسی طرح تو ان دنوں میں مطلب پھر میرے تو امی بلکل ڈر گی کیونکہ وہ گھر پہ اکیلی تھی اب وہ بھی آفس میں تھے تو پھر وہاں پہ پولیس وغیرہ آگئی خوف و حراس آپ کو پتہ جب ایسا واقعہ ہو جائے تو سارے علاقے میں ہی ایسا خوف و حراس بننا شروع ہو جاتا ہے تو حیر اس کے بعد ان کے مطلب میاں بیوی کو فون کیا گیا جو دونوں ڈاکٹر تھے جن کے وہ بچے تھے تو وہ لوگ آئے تو بیوی نے مطلب جو ان کی بچوں کی ماں تھی وہ تو ان کو دیکھتے ہیں بہت بڑی ڈاکٹر تھی وہ اسلامباد کے ایک ہاسپٹل کی تو وہ پھر جی انہوں نے کیا کیا وہ عورت وہیں پہ بھیوش ہو گئی اور وہ جو آدمی تھا انہوں نے جیسے تیسے کر کے مطلب کوئی آپ یقین کریں ان لوگوں کے جنازوں میں بھی کوئی اتنا نہیں گیا لوگ اتنا ڈر گئے تھے اتنا ڈر گئے تھے مسجدوں میں اعلان ہوئی دو تین دفعہ اعلان ہوا لیکن لوگ گھروں سے نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے مطلب پھر اتنی زیادہ لوگ دو دو تین تین دن تک تو اپنے گھروں سے نکلے ہی نہیں بچوں سکول گئے ہمیں بھی امی ابو نے نہیں جانے دیا اور نہ ہی ہم لوگوں کو بھی اس طریقے سے جو ہے وہ باہر نکلنے دیتے تھے مارکیٹیں باندھو گئی سب کچھ بہت مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ تقریبا تقریبا آپ لگا لیں اس بات کو بھی کوئی بیس بیس کے ایک سال تو ہوئی گئوں گے بیس پچیس سال ہو چکے ہیں تو خیر وہ جی خوف و حراس پھیل گیا پچیس سال تو نہیں کہہ سکتے بیس سال کہہ سکتے ہیں یہ پرانی بات ہے تو خیر پھر میں نے کہا کہ ہم لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو پھر بعد میں جو ہے وہ پھر میں پتا چلا کہ وہ جو ڈاکٹر تھی وہ پاغل ہو گئی ہوئی تھی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہوئی تھی ظاہر اسی بات ہے آپ اپنے سامنے اپنے بھائی ماں بچوں کی اس طرح کی بری حالت میں لاشیں دیکھ لیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی اور وہ جو آدمی تھا وہ بھی مطلب بہت اس آدمی کی بھی بری حالت تھی مطلب اس کو بار بار دورے پڑھتے تھے وہ بھیوش ہو جاتا تھا خیر آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جی میں آپ کو کوئی سٹوری بتا رہی ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ بتانے کی بات صرف یہ تھی کہ دیکھیں ہمیں کبھی بھی کسی بھی حالات سے گزرنا پڑ سکتا ہے تو یہ واقعہ میری زندگی کا ایسا ہے اور بھی واقعہ ہیں ایسی نہیں ہے کہ یہی واقعہ ہے یہ واقعہ میری زندگی میں ایسے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے دل میں چھپی رہ جاتی ہیں یا آپ کے دل کو کوئی مطلب کسی کونے پہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے یہ وہ بات تھی حالانکہ میں بہت چھوٹی تھی مطلب ففت کلاس میں کہہ لیں میں پڑتی ہوں گی میرا بھائی بڑا سکس کلاس میں تھا تو مطلب ابھی تکر اتنے چھوٹی عمر ہونے کے باوجود آج تکر یہ چیز میرے دل سے کبھی جا نہیں سکی کہ دیکھو اتنے مسئوم بچے اب آپ اپنے بچے ہیں نا اب آپ دیکھیں معمولی سی خروش آ جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا تو اس ماں پہ کیا گزری ہوگی ہمیں نہیں پتہ وہ کہ ان کا شاید ہم نے بعد میں یہ سنا تھا کہ ایک بھائی اس عورت کا مطلب امریکہ میں ہوتا ہے وہ آیا تھا آ کے تو پھر اپنی بہن کو اور اپنے بہنوئی کو اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا سننے میں ہمیں یہی آیا تھا پھر جو جو اس سے اگلے والی گھر میں واردات ہوئی تھی ادھر انہوں نے میاں بی بی کو اس طرح سے قتل کیا تھا تو ہمارے ان دنوں میں بہت زیادہ وارداتے ہوئی تھی کوئی مطلب اور یہ کوئی گروہ تھا مطلب پورے اسلامباد میں مختلف علاقوں میں اور یہ لوگ راتوں کو نہیں یہ لوگ چوریاں نہیں کرتے تھے یہ صرف قتل کرتے تھے اور ان کا کیا مقصد تھا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئے کہتے ہیں جی ایک گروپ آتا ہے گروہ آتا ہے اس طرح سے وارداتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ لیتے بھی نہیں ایک تو انسان ہوتا ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جیسے آج کے دور میں وارداتیں ہوتی ہیں لیکن اس ٹیم پہ بھی میں جس دن بھی یہ واقعہ یاد کرتی ہوں ایک یقین کریں مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے اور بس میرا دل بہت برا ہوتا ہے تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ اپنے ایک چھوٹی سی کل کا میرا دل بہت بوجل تھا میرا دل تھا میں دوبارہ یہ بات کسی کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ یہ بات اپنی شیئر کرتی ہوں کہ کیا آپ لوگوں کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو بس جی واقعہ سے چلتے رہیں گے تو میرے ہزبنڈ آئے آج اچانک اور جلدی آگے بائی چانس اور آتے ہوئے ہمارے لئے لائے گول گپے اور یقین کریں مجھے کھائے ہوئے تقریباً تین چار مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں پہلے بھی لاس ٹائم بھی ہزبنڈ ہی لے کے آئے تھے ورنہ ہم لوگوں کی روٹین ہوتی تھی ہم لوگ یہاں پہ نا جن کو تو پتا ہے اسلامباد میں جو پنڈی میں رہتے ہیں ہم لوگ اکثر پنڈی جاتے ہیں کمرشل والی سیڈ پہ کمرشل مارکیٹ میں وہاں پہ گول گپے ملتے ہیں چارٹ وغیرہ ملتی ہے سپیشل ہم لوگ وہ کھانے جایا کرتے تھے اب تو بس کہہ لینا اتنی بیزی روٹین ہو گئی ہے کہیں جانے کو اور آنے کو ایک تو دیل بھی نہیں کرتا اور نکلا بھی نہیں جاتا خیر جی گول گپے کھائے کس کس کو دیکھ کے موں میں پانی آیا میں تو ابھی وائس آور کر رہی ہوں میرا تو پھر دوبارہ موں میں پانی آ رہا ہے خیر جی وہ ختم ہوئے اور پھر میں آگی دوبارہ کچن میں آج میں بنا رہی تھی پلاو پلاو میں بیف پلاو بنا رہی تھی میں نے بڑے بڑے جو میرے پاس جو تنا بھی فریزر میں پڑا وا تھا گوشت میں نے آج کل وہ سارا نکال لیا میں نے کہا بس جی اب اس کو میں ختم کرتی ہوں کیونکہ میں نے وہ یہ تھا کہ میں گوشت پکا رہی تھی اور جو بڑے بڑے پیس تھے میں یہی سوچ رہی تھی کہ بس کسی دن پلاو بناؤں گی اس کی یخنی نکل آئے گی اور یخنی جو تھی وہ میں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی نکال لی اور بعد میں جو بڑے بڑے پیس تھے مطلب جو ہڈیاں تھی وہ میں نے الگ کر کے ان کو میں نے نکال دیا میں نے چاولوں میں صرف گوشت ڈالا تھا پلاو میں بہت سمپل سا یخنی پلاو بناتی ہوں کوئی اس میں ٹماتر وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی ہوں بس پیاز فرائی کیا مطلب یہ پیاز بھی ٹھیک ہے نارمل سا ہونا چاہیے اگر آپ کی یخنی کا بھی کلر ڈارک ہے نا جیسے کہ آپ نے کوئی سپائس ایسے ڈالیں جس سے یخنی کا کلر ڈارک آ گیا تو پھر وہ جو ہے وہ آپ اس حساب سے پیاز فرائی کر لیں تو بس لسن ادرک ڈالا میں سوکھا دھنیا اور جو سونف ہے نا وہ کوٹ کے میں لازمی جو ہے وہ جب پیاز فرائی کر رہی ہوتی میں لازمی ڈالتی ہوں تو اسے یہ کہ کھانا جو ہے جلدی یہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے جس کھانے میں بھی سونف وغیرہ ڈال جاتی ہے سونف میں ثابت نہیں اس میں ڈالتی ہوں میں اس کو ذرا تھوڑا سا کوٹ لیتی ہوں اسی ٹیم فریش تو اس کے بعد میں نے یہ کہ گوشت کو فرائی کیا گوشت کی ایک تھوڑی سی سمیل ہوتی ہے تو وہ ذرا ختم ہو جاتی ہے پھر میں نے آج میں نے دہین ہی ڈالا آج میں نے دہین کی چٹنی بنائی ہوئی تھی تو میں نے کہا آج میں وہ ہی ڈال لیتی ہوں اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے بس پھر میرے بیسک مسالے ہوتے ہیں میں پیسیوی لال مرچ نہیں ڈالتی ہی کٹیوی لال مرچ ڈالتی ہوں کالی مرچ ڈالتی ہوں اور جسوکہ دھنیا ڈالتی ہوں اور نمک بس میرے یہ ہوتا ہے اور انڈ میں جب میں پانی وغیرہ ڈال لیتی ہوں پھر میں زیرہ اوپر ڈال کے تو اس کو جو ہے وہ پکاتی ہوں مطلب میں کوئی خاص اتنے وہ نہیں اور اس ٹیمپے میں کوئی بھی ایسا مسالہ جو ہے وہ نہیں ڈالتی جیسے ثابت گرم مسالے ہو گئے نا کیونکہ یہ اخنی میں اس کے سارے ٹیسٹ آ چکے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر وہ بار بار موں میں آتے ہوئے نا تو عجیب سہ لگتے ہیں تو بس یہ یہاں پہ جو ہے وہ میں نے چھان کے مطلب اس کا جو ایکسٹرا جو بھی اس میں مسالے وغیرہ ہوتے ہیں جو چیزیں ہوتے ہیں وہ میں علاق کر لیتی ہوں صرف پانی پانی اس کے بھی ڈالتی ہوں ڈالنے کے بعد پھر میں اس کو ایک بوائل دیتی ہوں اس ٹیمپے میں نے ساتھ زیرہ ڈال دیا تھا بوائل آتے ہی چاول ڈال دیتی ہوں اور چاول ڈال کے تو پھر جو ہے نا جو عام روٹین میں جیسے چاول پکتے ہیں پانی ڈال کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ میں دم دے دیتی ہوں پہلے میں دم میرا دینے کا طریقہ ہی ہے کہ پہلے میں دس کے منٹ یا پانچ منٹ آپ کہہ لیں اگر تو چاول زیادہ ہیں تو دس منٹ اگر چاول مطلب جیسے میں نے ڈھائی کی کپ پنایا تھے تو اس کے لیے آپ پانچ منٹ کافی ہیں تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ اس کو تھوڑی سے کم ٹائم کے لیے ہائی فلیم میں آپ روہنے کرنا ہے اس کے بعد پانچ سے سات منٹ آپ لو فلیم پہ دم دے دیں تو بہت اچھا اور کھلا ہوا چاول جو ہے وہ بن کے تیار ہوتا ہے چاول آپ نے ایسے اتنی کونٹیٹی رکھ لیں مجھے نا کسی نے ایک ٹیپ بتائی تھی بہت پہلے بہت پہلے کی بات ہے تب میں اتنی کوکنگ نہیں کرتی تھی کہ آپ کو نا نئی جو بچی ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا جی میں ناب تول کے پانی ڈالوں زیادہ نہ ہو جائے کام نہ ہو جائے میں کبھی بھی ناب تول کے پانی ڈالتی میری فیملی میں ابھی بھی ایسے کچھ لوگ ہیں جو گلاسوں سے کپوں سے پانی ناب کر کے ڈالتے ہیں اکثر لوگ ڈالتے ہیں لیکن یہ کہ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے نا کسی نے ایک ٹیپ بتائی تھی اور وہ ٹیپ آج تک میں اس کو اپلائے کرتی ہوں کہ جب آپ چاول ڈال دیں کسی بھی کھا کسی کوئی بھی ڈش بنا رہے ہوں خاص کا وہ جس میں پانی ڈرائے ہونا ہوتا ہے جو بوائل کرنے والے چاول ہیں میں ان کی بات نہیں کہا رہی جن میں چاول پانی اسی میں پکنے ہوتے ہیں چاول خوشک کرنا ہوتا ہے تو یہ جو آپ کی ایک فنگر ہوتی ہے پہلی فنگر اس کا جو ایک پہلا پہلا جو پوٹا ہوتا ہے پوٹا بول لیں آپ اس کو کہلیں انچ بول لیں پہلا انچ جو ہے نا اتنا آپ کا پانی چاول نیچے ہوں اور اتنا پانی اوپر ہو بس اگر آپ کا چاول بھیگا ہوا ہے اچھی مطلب میرا میں تقریبا کم سے کم تو آدھا گھنٹہ تو بھگ ہوتی ہوں لیکن زیادہ زیادہ میں یہ ہوتا ہے ڈیڑھ سے دو گھنٹے جو ہے میں بھگ ہو لیتی ہوں ہے جی یہاں پہ میرے بیٹے نے آج بڑے مزے کی چٹنی بنائی تو وہ پھر کیونکہ چٹنی آج کل یہی بناتا ہے اور مجھے یقین کریں اس کے ہاتھ کی چٹنی بہت آج کل اچھی لگری ہے میں سپیشلیز کو کہہ کے بناتی ہوں ماشاء اللہ سے مجھے بنا بھی دیتا ہے اور یہاں پہ میں اس کو تنگ کر رہی تھی کہ آپ کے فرینڈز دیکھیں گے تو کیا کہیں گے مہت جو ہے وہ کچن میں کام کر رہا ہے خیر جی بچوں کو سب میں تو اپنے بیٹے کو سب کچھ سکھا رہی ہوں جو سابسی بات ہے یہ نہیں ہے کہ اگر یہ لڑکا ہے تو جی میں اس کو مطلب لڑکیوں والے چیز نہیں سکھا انسان کو نا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تو جی یہ تھا آج کا میرا ولوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تو آپ لوگ میرے ولوگ کو پسند کر رہے ہیں تو پلیس لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا تینکیو فور ووچ